اعوذ باللہ من الشیفان وحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یعلم ان اللہ یعلم ما یوسف ابن وما یعلمون کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چپاتے ہیں وما یعلمون اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں سور بکرہ کی آیت میں اس تفتر میں بتایا گیا ہے کہ اگر منافقین نے مومنین سے اپنا کفر چھپایا تو کیا اور ان مرلامت قرون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت پر رکھے مضامین چھپائے تو کیا اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دولوں مضامین سے مسلمان کو جا بجا مطلب کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ومنہم امیجون لا یعلمون کتاب الا امانشے وانہم اللہ یظلمون اور بعض ان میں انپڑھے ہیں وہ خبر نہیں رکھتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں کتاب اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیال آتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے پھر کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ خرید سکیں اس کی تجارت کر سکیں سمناں گلیلہ تھوڑی سی قیمت پر وویل اللہم مما کتابت ایدی ہیں وویل اللہم سو خرابی ہیں ان کے لئے جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے وویل اللہم مما ایک سکون اور خرابی ہیں ان کے لئے جو اس کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں سور بکرہ کی آئیت امبال اٹھتر تا اوناسا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ علماء کی تعلیم ناکس اور مخلوط ہے اور پھر اوپر سے ان میں فہم کے کمی ہے ایسی صورت میں بچس بے بنیاد خیالات کے احقائقی واقعیہ کی تحقیق کہاں نصیب ہو سکتے ہیں اور چونکہ ان کی تو تو اہم پرستی میں ان کے علماء کے خیانت بڑا سبب تھے اس لئے جرم میں بھی وہ اپنے عوام سے زیادہ ہوئے اسی کا بیان اب یہاں کرتے ہیں اگلی آیت میں ہے کہ عوام کی رضا جوئی کے لئے غلط سرط مسئلے بتلا دینے سے ان کو کچھ نقد وغیرہ بھی وصول ہو جاتا ہے اور ان کی نظر میں وقعت اور وقع بھی رہتا ہے اسی غرصے بھی تورات میں لفظی اور معنی حیرہ پھر بھی کرتے رہتے ہیں تو اس آیت میں اسی پر وائد سنائے گی ہے فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا قَطَبْتْ عَيْدِهِ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا اَكْسِبُونَ سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ہے ان کو اپنے اس کامائی سے حالہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکہ میں بندے کے اس پر امان لانے کی توفیق قطار فرمائے وَآخِتْ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِالْعَالَمِينَ آمین سُمَّ آمین